کسان ویروز ہس شہکار مرنا میں درشن سنگھ اور آپ سبھی کا ویلکم کرتا ہوں فارمنگ لیٹر چینل میں کسان ویروز ہم نورملی کھیتی سے جو ہماری تریڈیشنل کھیتی ہے اس سے بہت کم انکم لے رہے ہیں آج میں آپ کو ایسے کسان سے ملواؤں گا دھرم پال جی سے جو کی ایک بھی ایک گرام بھی اپنی فصل منڈی میں نہیں بیچ کے آتے ساری ان کی فصل ایسے ہی سپلائی کرتے ہیں سیدھا اپنے گرہاکوں سے اور ان کی جو انکم ہے عام کسان سے ڈبل ہے یعنی کہ یہ بارہ اکڑ گی کھیتی کرتے ہیں چوبیس اکڑ سے زیادہ والے کسان سے زیادہ منافع لے رہے ہیں تو میں آپ کو ان کا پورا ایک اورگینک فارمنگ کا پورا سسٹم سمجھانے کی پوری کوشش رہے گی تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں جو کسان ویر ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے اور پاس والی گھنٹی بھی جرور دبا دیں سان بھائیو یہ ہے سر کا ارگینک فارمنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سر نے شیڈ وغیرہ ڈالا ہوا ہے تو یہ سر کا آفیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سر نے جو ٹروفیس وغیرہ انام وغیرہ جیتے ہوئے ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار وہ یادیں اوپر لگائی گئی فوٹوز وغیرہ لگا رکھی ہیں تو آپ یہاں پہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب میں آپ کو سر کا فارم دکھانا چاہوں گا اور جو ورکر یہاں پہ کام کرتے ہیں یہ ان کے کمرے ہیں اور اس کے بعد یہ سر کا ہوتا ہے فارم سٹارٹ جب پشوں کا گوبر ہوتا ہے اس کو سٹوری یہاں پہ کرتے ہیں اور ادھر میں دکھانا چاہوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوبر گیس سسٹم لگایا گیا ہے وہ گوبر گیس کا سسٹم ہے اور اس کے بعد ہم سر کا جو پشوں پہ لینے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تھوڑا ادھر سر نے مرہ نسل کی کچھ بہنسے بھی یہاں پہ رکھی گئی ہیں اور ادھر یہ چاف کا ٹرک رہا ہے ادھر سر کام کر رہے ہیں ہمارے اور اس کے بعد جو آتا ہے یہ ہے بہت سپیشل چیز اس کی بارے میں آپ کو سپیشل ویڈیوز ملے گی یہ ہے کمپوسٹ بناتے ہیں اس سے سر جو کینچوا کھا دوتی ہے کیلے کے پیڑے یا پیڑا آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے اندر ایسا بہت کم کسانیوں کے پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیلہ لگا رکھا ہے ادھر گھنہ ہے اور حلدی کی بھی کھیتی کرتے ہیں ساری جانکاری آپ کو سر سے ہم دیں گے مل کے سب سے پہلے تو جی آپ کو حدشیہ کال سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں آپ ہمیں بتائیں میرا نام ترمپل جیلدار گاؤں سامت جیلا کرنا کرنے گرنے سب سے پہلے سار میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کی آپ کو ارگینک فارمنگ سٹارٹ کیسے کی مطلب کہ آپ کو موٹیویشن کہاں سے مل اس کی کی آپ کو یہ کرنا چاہیے کھیتی تو ہم پرمپراغت تو بہت پہلے سے کر رہے ہیں بچپنسی کردیا رہے باقی اس کے دو جار نو میں ہمارے کو ایک ایٹی ایم آتما سکیم ایک ٹور ملیا گزراتگا اور جو ایڈیو ہمارے چترپال جی انہوں نے میرے کو جانے کا موقع دیا اور میں وہاں گیا اور جو انتر راجیا ہمارا کسانوں کا اس میں گھوم میں ہم گزرات میں گھوم کے دیکھے ایک کسان تھا وہاں ساٹھ بیگے کا فارمر تھا اس نے ارگینک کھیتی کی ہوئی تھی اس نے اپنے کھیت میں پسو پالن مچھلی پالن اور یہ کھاد کھا کھاد بنانے کا دوئیاں بنانے کا سارا کام کیا ہوا تھا میں وہاں سے پرریت ہوا اور اسے سکھا سکھنے کے بعد مارکیٹنگ کا دیکھا اس کی جو جتنی پیداوار تھی وہ بھی داڑیں اناج اور سبجیاں پیدا کر رہے تھا کسان کے کھیت پہ ہی آکے کہ جو سیر کے لوگ تھے وہ خرید رہے تھے اور زیادہ داموں پہ خرید رہے تھے میں وہاں سے پرباویتوں کے آیا اور آنے میں آنے کے بعد میں نے اپنے ڈی 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 سمپرک ریا جلا اپ جلا کریشی ادیکاری سے انہوں نے میرے کو ٹریننگ کے لیے جو جو اپنا جیندہ میں ٹھین میں پہ جا وہاں پہ ہم نے پانچ دن کا پرشکشن لیا اس کے بعد اوچانی میں اپنا باغوانی باغ میں پانچ دن کا پرشکشن لیا اور اس کے بعد میں اپنا مرتھل گیا مرتھل سے بھی پرشکشن لیا کہیں جگہ پرشکشن لینے کے بعد پھر میں نے اپنا ورمنگ کمپوشٹ کا یونٹ الگایا اور بنانے تے شروع کیا اور جو اپنا گوہ مطر سے دوائیاں بنانے شروع کری جس میں نیم، ڈیک، نیراک، دو تورا کے پتے ڈال گے نمبو میرچ، ادرگلس، میرچ پیاج کا پیش ڈال گے کیٹناس کے دعائیں بنائی فنگس کی دعائیں ہم نے اپنی جو لسی ہوتی اگر میں بچی ہوئی اس سے بنائی اس میں تام بگٹ تار یا پرانے برطن ڈال دیتے ہیں سڑنے کے بعد فنگس کی دعائی تیار ہو جاتی ہے اور اس کے یہ سب ہی دعائیاں سر آپ ہمیں پریکٹیکل دکھا سکتے ہیں یہ رکھی ہے آپ کو خواد بھی دکھاؤں گا اور دوائیاں بھی دکھاؤں گا سب سے پہلے تو سر میں آپ کی بھسلیں دیکھنا چاہوں گا اس کے بعد ہم آپ کی سر یہ سب ہی چیزیں آپ کی دکھائیں گے تو سر سب سے پہلے تو میں آپ کا دیکھ پا رہا ہوں یہاں پہ آپ نے یہ میں آپ کی سان بھائیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کی کیلہ لگا رکھا ہے کیلے کا کیا ریزن آثر لگانے گا کیلہ یہ ایک تو گھر کھانے کے لیے اور دوسرا اس میں مارکیٹنگ میں پیسے بنی جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ گھوں کا کھیت ہے میرا یہ اورگینک ہے جی یہ پہلے اورگینک ہے آٹھ اکڑ میں بھی کی بار گھوں ہیں میری کچھلی بار میں نے چار اکڑ گھوں کے چار اکڑ سرسوں اور دو اکڑ میں مصور چھنہ کیا تھا یہ بھی کی بار آٹھ اکڑ میں گھوں ہیں میں بار چلے گیا تھا اس لیے جو سوید نسیل فصل تھی چھنے مصری اور اس کی سرسوں کی اس کر کے میں کرنی پایا تو کسان بھائیوں میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں تو سر کی جو گھوں کی فصل ہے آپ دکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہیں بھی کوئی پیلا پل نہیں ہے اس میں ایک گرام بھی رسینی خاد یوزنی ہوئی ہے تو سر یہ جادو کیسے کیا آپ نے اس میں ہم ورمی کمپوشٹ ڈالتے ہیں ورمی کمپوشٹ کے ساتھ ساتھ جیونو خاد بھی ڈالتے ہیں اجوٹا ویکٹر فاسپو پی ایس بی ہے ٹریکو ڈرما اس کے ورمی کمپوشٹ کے اندر ملا کے اس کے مکچر تیار کر کے کئی دن تک مطلب اس کو رکھتے ہیں پانی چھٹک کے اس میں کئی گونا سکتی بڑے جاتی ہے اس سے یعنی کی یوریا ٹی اے پین کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑتی ہم فاسپو رسپ جو اپنا آپ اس سے پرابت کرتے ہیں جیسے نائٹروزن ہوا سے پرابت کرتا ہے اجوٹا ویکٹر لیسے میں لگایا ہم نے جو سکشن جیوانوں ہمارے اس میں خودے کی جڑوں میں ہیں اور یہ ویو منٹل سے ہی نائٹروزن فاسپو رسے کٹھی کر رہے ہیں اور آنے آلے ٹائم میں جیسے دلنی فسول مرا جو بھی ہم کٹھکا لگا دیا تو آنے آلی فسول کی لیے بھی نائٹروزن چھوڑ جاتی ہے سر آپ کے پاس کیتنی پرڈکشن ہو جاتی ہے گیوں کی گیوں کی پرڈکشن میری یہ بھی 16 کونٹل کے آس پاس پہنچ گیا 16 کونٹر پرتی اکڑ جائیوک تری کزیں سٹارٹنگ میں میری 12 کونٹل پچے دے گی پرتی اکڑ اور اس ٹائم میرے پاس مارکیٹنگ مارکیٹ بھی نہیں تھی اور اب میرے پاس مارکیٹ بھی ہے اور میری پیداواری بھی بڑھ گیا تو سر آپ کی گیہوں مانڈی میں نہیں بیچ کی آتے کوئی فسل نہیں میرا کھیت کو اتفادن کوئی بھی مانڈی میں نہیں جاتا ہے میرا صدح اوبارتا ہو جاتا ہے کیا ریٹ جاتی ہے سر آپ کی گیہوں میری گیہوں ہزار پی کنٹل مارکیٹ ریٹ سے الگ جاتی ہے میں اس کو ابھی فروری میں اوڈر ہو جائے گا جس کو اڈواس بوکنگ ہو جاتی ہے اڈواس بوکنگ ہو جاتی ہے کنال پرشتر نیلو کھڑی اور اس پاس کے جتنے سائر کسبے ہیں انہیں میرے بھوکتا ہے سدھے وہ میرے کو فون کریں گے دو کنٹل چار کنٹل تین کنٹل جس کی جیسی ڈیمانڈ رہے گی تو میں اس کو آپ سفائی کرا گے پچاس کلوں کی پیگنگ کر کے ٹیکٹر ٹولی میں رکھ کے خود ٹیکٹر بیٹھتا ہوں دو بندے ساتھ میں رکھتا ہوں ڈور ٹو ڈور اس کی سپلائی دے کے ساتھ کے ساتھ پیسے لے کے اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں یعنی کی سر جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ کام ہم کاری نہیں سکتے کیونکہ مارکٹنگ کی بڑی بھاری سمسیہ یعنی کی آپ کو آپ کہہ رہے ہو کی بلکل بھی سمسیہ نہیں ہے یہ کسان کا بھرم ہے اب تو کوئی سمسیہ نہیں سٹارٹنگ میں میرے کو بھی دکھت آئی لیکن دکھت بنے اپنے آپ خود کو دور کری جتنے میرے ملنے والے تھے ڈاکٹر تھے سپیر پارٹ والے تھے کپڑے والے تھے سب سے میں نے جکرہ کریا میں ایسی کے ایسی کھیتی کرتا ہوں اور بینہ رسائن کے کھیتی کر رہا تو آپ بھی اس کو یوز کر کے دیکھو انہوں نے یوز کری یوز کرنے کے بعد اپنے اور میتروں کو بھی بتایا ماؤت تو ماؤت تو میری مارکٹنگ ہوگی سر پروفیٹ کتنا بڑھ گیا جیسے آج کل ہماری نورمل گہوں کی کھیتی ہے اس میں خرچہ بہت زیادہ ہیں گولی ڈنڈا نہیں مرتا اور بڑی سمسیہ ہیں اس میں دیکھو جیسے گولی ڈنڈا کا ہم نے فسل چکر اپنایا پیشلے سال اس میں سرسو کری اب کی بار گیوں کری اور گنہ وہ کریا گنہ الڈی کری اور اس میں چنہ مسری کریا فسل چکر کرتے رہے گے گولی ڈنڈا کا تو نام انہیں سانے گے تو کسان بھائیوں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو گولی ڈنڈا یہاں پر دیکھے گا ہی نہیں آپ کو ویبھین ویبھین پرکار کے فسل چکر اپنانے پڑیں گے تو سر میں ادھر آپ کا گنہ دیکھ پا رہا ہوں بہت ہی شاندار گنہ کھڑا ہے اور کسان بھائیوں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پہ دکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار گنے کی کھیتی آپ نے کیوں شروع کی اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں یہ گنے کی کھیتی ہم نے جو ہلدی ہے ہم ایک فسل لیتے ہیں ہلدی کی اور ہلدی کے اندر ہم نے گنہ اکڑنا شروع کریا اور یہ گنہ بھی ہم نے نئی ویدی سے لگایا ہے اس کا جو انپوٹ ہے ہم نے بہت کم کر دیا جو پرمپراغت ویدی سے گنہ ہوگاتے ہیں اس کا انپوٹ لگ بھک چالیس ہزار روپے اکڑا ہے ہمارا صرف دس ہزار روپے اکڑا ہے دس ہزار روپے اکڑا وہ خرچاتا ہے پورا گنہ تیار کرنے میں جو پرمپراغت طریقے سے گنے کی بجائی کریں گے اس میں چالی کونٹرل بیج لگتا ہے لیکن ہمارا دو کونٹرل بیج لگتا ہے آپ کیسے کرتے ہو گنے کی بڑے ہم سنگل وڈ سے ایک آنکھ نکالتے ہیں اس کی اور کٹر دورہ کٹ کے اور ہم نے آٹھ بائی چار پر لگایا اس کو پودے سے پودے دائی فٹ اور لائن سے لائن آٹھ فٹ آٹھ فٹ میں چار لائن حلدی کی لئے ہوئی ہے حلدی آپ کے سوک چکی ہے اور جب گنے کی سوئنگ کریں ہم نے یہ فروری مارچ میں کر کے اگست میں کریں اس کے پہلے ہم نے بیڈ گپ پر دو بار مکی لئی اور جب تک گنہ جرمینیسن میں آیا تو اس کے بعد ہم نے سرسوں بیج دی اس کے اندر اور پچھلے سال سرسوں کاٹی پھر گنہ بڑو بار لے گیا اور الڈی ایک بار پڑھ گئے دوبارہ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم ڈیڑھ سال میں دو بار الڈی اور ایک بار گنہ دو بار مکی اور ایک بار یہ اپنا سرسوں لگ بگ اس میں چھے فصلے لیتے ہیں چھے فصلے آپ ڈیڑھ سال کے اندر لے لیتے ہیں ہاں لے لیتے ہیں تو سر نورمل اگر ہم ڈیڑھ سال میں کریں تو اسے کچھ مطلب کی پروفیٹ میں کتنا فرق پڑایا آپ کو پروفیٹ میں ایک تو اس میں جتائی بچگی اور انپوٹ اتنا کٹ گیا بہت زیادہ اس میں بیج کی بچت خاد کی بچت دوائیوں کی اور لیبر کی اور اس میں جتائی کی اس گنہ کو باندھنا ہمیں پڑتا بندہ ہی بھی کرنے پڑتی ہے گنہ کے ہام نورمال اس کی بندہ ہی بھی نہیں کرنے پڑتی ہے بہت سارے کسان کہتے ہیں بھی اگر ہم گنہ پہ گیپ پہ بھوئیں گے تو گنہ پھوٹ آب کیسے کرے گا اس کا جو اتنا گیپ ہے نا گیپ کے عوجود بھی یہ نورمل گنہ سے زیادہ نکلے گا ٹھیک ہے کتنا نکل جاتا ہے پر ایک پانسو سے پلس جائے گا پانسو پرتی کونٹل کے ساتھ سے پلس جائے گا باقی جو پرمپرہ گتری کے ساتھ سے بہت ساڑے چار سو کے گنٹل کے آسپاس بہت ساتھی ہے اس کی ٹھیک ہے ساڑے چار سو بھی زیادہ ہے انٹرکروپ بھی لے لیا کھیتیاں انٹرکروپ بھی لے لیا ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس میں ہمارا پروفٹ بھی بہت بڑھ گیا ہمارا کھیت بھی بچ گیا ہماری سواستہ بھی بچ گیا تو مطلب کول ملا کے آپ کے حساب سے یہ بہت ہی اچھی کھیتی ہے بہت اچھی کھیتی ہے اور پروفٹ بھی زیادہ ہے تو سر بہت سارے کسان کہتے ہیں کہ اس میں لیبر کہاں سے آئے گی ہمارے پاس تو پہلے ہی لیبر نہیں ملتی اس میں دیکھو زیادہ لیبر کی ضرورت نہیں پڑتی جو مپرمپرہ گتویدی سے گنہ بیجتے ہیں اس میں لگ بگ ایک اکڑ کی بیجائی کے لیے ڈائی سے تینا جار روپے لیبر لیتی ہے ہاں جی اور اس کے ہم نے 600 روپے ہمیں دو دیا ڈیوں میں ایک بند ہے گنہ کی روپائی کر دی اور جو بیز کی کٹنگ ہے دو کوئنٹل بیز کی کٹنگ ہے ایک دیا ڈی میں ہوگی تین دیا ڈی میں ہمارا ایک ہزار روپے میں گنہ کی بیجائی ہوگی ایک اکڑ کی بیجائی ہوگی یعنی کہ لیبر کی کھرچہ ہے نہیں ہے یہ کسان صرف بہانے بڑھا رہے ہیں جیادہ لیبر کی ضرور تو سبزی کی خیتے ہیں پڑتی ہے کیونکہ خدائی نیرائی گھڑائی توڑائی اس میں ضرورت پڑتی ہے باکی جو یہ فسلے ہیں اناج ہے دلن ہے تلن ہے یہ دالے ہیں اس میں تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ہارویسٹنگ ہارویسٹر سے بھی ہوتی ہے اور جیسے کٹائی تو گنہ کیا نورمل بھی کروانے پڑتی ہے لیبر سے اس کی بھی کروانے پڑے گی لیکن اس کی بیجائی کیا سمیں بچائے اور پیسے بچائے لیبر بچی اور بیز بچا تو سر میں آپ سے بڑی بات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی بتا رہے تھے کہ بارہ اکڑ سے آپ چوبیس اکڑ والے سے بھی جانا پروفٹ لے رہے ہیں تو وہ کسی صاحب سے اگر ہے بارہ اکڑ میں جو کھیتی کر رہے ہیں چوبیس اکڑ میں جو کھیتی کر رہے ہیں پرمپراغتری کے سے اس سے ہم بارہ اکڑ میں چوبیس کی انکم لے رہے ہیں کیونکہ ایک تو اس میں ہمارا بہت انپٹ گٹ گیا اور جو ماری مارکیٹ مارکیٹ سے مارے ڈیٹھا روپے کونٹر سے ڈیٹھا روپے کونٹر ایکسٹر ملی گا ہنجی اور جیسے مسالوں میں لگی ہے اور اپنا سرسوںیں سرسوں کا تیل نکال کے بیشتے ہیں ہنجی مارکیٹنگ خود کرتے ہیں ہم اتفادن سے وہ بھوگتا تک سیدھا ڈریکٹ سمپرک ہے بیچ میں ہم بچولیوں کو نہیں دیتے ٹھیک ہے اس کے کارنے آپ کا پروفٹ ڈبل ہو گیا ڈبل ہو گیا سر میں یہ جاننا جاتا ہوں آج کے سامنے جو کسان ہے وہ کیسے جیوی کھیتی شروع کر سکتا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں تھوڑا سا جیوی کھیتی شروع کرنے کے لیے تو کسان کو تھوڑا سا جیسے میں نے کئی میک مرسے ٹریننگ لی پانچ پانچ دن کے کورس کرے اس کی پوری جانکری جھٹائی تو ایسے میں نے پچھلی بار ایک آتمہ سکیم کہتا ہے سکول چلایا تھا فارم سکول یعنی کہ کسان کو پہلے تو ٹریننگ لینے پڑے گی پہلے کسان کو ٹریننگ لینے پڑے گا اور ایک ایک ان کو ویبین ویبین پرکار کے اپنے نزدیک کی جیویک فارموں پہ جانا پڑے گا فارموں پہ جانا پڑے گا اور کسی جو جیویک فارمر ہے اس سے صلاح لینے پڑے گی اور سر ایک سوال بڑی بات آتی ہے کہ جیسے سر آپ کے پاس تو بڑا اکڑ ہے ہمارے انڈیا میں دو سے پانچ اکڑ وڑے نائنٹی پرسنٹ کسان ہے تو وہ سر کیسے شہتر میں آ سکتے ہیں کیسے اچھا پروفیٹ لے سکتے ہیں جو دو سے تین اکڑ کے فارمر ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ سبجی گروور بنے سبجی گروور اور مارکیٹ خود کریں سبجی کی ٹھیک ہے منڈیبہ نہ بیچ گا اس کی مارکیٹنگ خود کریں ہم جی تو اس سے کانی گنا پروفٹ گھن سکتے ہیں کانی گنا پروفٹ گھن لیجیے اداعنے کے طور پر ٹویٹ ٹماٹر ہے ٹویٹ ٹو کلو کی کریٹ اکر دو روپے کلو بیچ کلو بھی بیچ کالی روپے ٹویٹ بکے گی ہم جی وہ آپسی آگا مارکیٹ سے اور ہمارے گاؤں میں ہی وہ اگر اس کو ڈریکٹ مارکیٹ کرے دس رپے کلوں میں بچے دس وہ وقت بچے دس مارک بچے تو اس کا دو سور روپے کا کریٹ گیا جبکہ چالیس روپے میں تو کرائے بھی نہیں پورا ہوگا صحیح بات ہے سر فارمر کو خود مارکیٹنگ میں آنا پڑے گا جب جا کے فارمر بچے گا اور اس کی انکم بڑے گی ٹھیک ہے سر بینہ مارکیٹنگ میں آئے تو کسان کا حیطہ ہو ہی نہیں سکتا یعنی کسان کو ایک تو جائوی کھیتی کرنے ہی کرنے پڑے گی اور مارکیٹنگ خود کرنی پڑے گی دو ہی اس کو یہ ستر ہے جائوی کھیتی کرے گا تو اس میں مارکیٹ آسانی سے مل جائے گی کیوں رسائن مکت ہے آج کے زمانے میں لوگ بہت بیمار پڑ رہے ہیں اور دوائیوں پہ بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے لگ بگ آدھی کمائی تو ہم دوائیوں میں ڈاکٹروں ہی دے رہے ہیں تو جب وہ وقت کو پتہ چلے گا بھی رسائن مکت ہے اچھا ہے کھانے کو تو اس کو اپنے آپ ہی مارکیٹ ملے گی اور اس کا مال خرید دے گا وہ ٹھیک ہے سر پرمپرہ گتری کے سے تو سب ہی ہوگا رہے ہیں ہاں جی پرسائن ڈال رہے ہیں بیچ رہے ہیں کئی گندے نالے میں سبجیاں دو ہی جا رہی ہیں کئی سپرے ہو رہے ہیں ہاں جی ان کی آپ سواستہ پہ اور لوگوں کو اس اس میں فوکس کریں تو آپ کو اچھا پروفٹ ملے گا تو کسان ویرو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سر کی ہلدی ہے ابھی سوک چکی ہے سر میں نے بھارت بوشن تیاگی جی سے بات کی تھی تو ان سے میں نے جانا تھا کہ ہلدی میں کسان آکے اچھا پروفٹ لے سکتے ہیں تو اس کے بارے ہاں وہی بات ہے مارکیٹنگ کرنے بھی اچھا پروفٹ لے سکتے ہیں جیسے ہم کچھی ہلدی کو بیچے ہیں نورمالی کچھی ہلدی ماری سو کونٹل کے لگ بک کھیت میں نکلے گی پرتی اکڑ پرتی اکڑ جو اس کو مارکیٹ ملے کے جائیں ہیں مارے ساتھ سو سے آٹھ سو روپے کونٹل کے باؤں ملیں گے ٹھیک ہے ستر سے اسی ہزار روپے کی مسکل سے بکے گی ایک سال کی کھیتی ہے ہاں جی اور لیور بھی اس پہ جیادہ لگتی ہے ہاں جی دوسری بات جب اس کو اوبار دنے کے بعد ہم سکھائیں گے سو کونٹل کے بھی اس کونٹل رہا جائے گی ہاں جی اس کو ہم کسی پنساری کو یا کسی کو دکھائیں گے بیچنے کے لیے ستر سے اسی روپے کیلو یعنی سات آٹھ ہزار روپے کیونٹل بڑی مسکل سے دے گا ہاں جی تو اس کا ڈبل ہو جائے گا ہاں جی ڈیڑھ داک کے قریب ہو جائے گی ہاں جی اگر اسی کو ہم پوڈر بنائے کے پوڈر کے روپ میں بیچ رہے جیسے میں ڈیسو روپے کیلو بیچ رہا ٹھیک ہے وہی الڈی میری پچی ہزار روپے کیونٹل ہوگی ہاں جی اور بیس کنڈل الڈی میری پچھا پانچ لاکھ روپے کی ہوگی ہے ایک اکڑ سے ٹھیک ہے بیچنے میں سہمیں لگے گا ہاں جی لیکن پانچ لاکھ کے الڈی میں ایک اکڑ سے بیچ سکتے ہوں ریکارڈ ہے میرا ٹھیک ہے یعنی کی پرتی اکڑ آپ کو اس سے آپ سے پانچ لاکھ روپے پروفٹ نکال لیا نکال لیا مارکٹنگ کے دم پہ مارکٹنگ تو کسان بھائیو آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں کی کیول مارکٹنگ کے ڈیفرینس سے آپ کتنا بڑی گیم چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ نے بائیو گیس بھی لگا رکھا تھا پیچھے تو سر آئیے آپ نے کب لگایا تھا بہت سارے کسان کہتے ہیں یہ تو فیل سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا بچار ہے سر نہیں یہ فیل نہیں ہے 2009 میں لگا تھا ہم نے یہ ریکلور چل رہا ہے اور چل رہا تھا ابھی تو یہ تھوڑے دن دو مینے کے لیے بیچ میں آپ سیزن ہو گیا چھوٹی ہوگی جانوری فروری مارچ جانوری دسمبر میں اوسیزن ہو جاتا ہے تو یہ بھی فروری میں جب لیور چلے کی کام چلے گا اس میں چاہ پانی سارا بڑے گا یہ چل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ کتنے سال ہو چکے ہیں لگوایا ہوئے میرے کو اس کو 2009 میں لگایا سمجھے نو سال ہو گئے جب سے ارگانک شروع کر ساتھ بھی لگوایا تھا جب آپ نے ارگانک شروع کی تبھی آپ نے اس کو لگوایا تھا 8000 سبسیڈی بھی لی تھی تو سر یہ کامیاب سسٹم ہے آپ کے ساتھ بلکل کامیاب ہے اگر گر کے ساتھ ہے نا بلکل کامیاب ہے اگر گردور ہے تو تھوڑی دکت ہے ٹھیک ہے تو سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ نئے کسانوں کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں کیا کیسے وہ اس سے ارگانک ہیتی کر کے اچھا پروفیٹ کمان سکتے ہیں کسانوں کو میں سندیش دینا چاہتا ہوں جیسے آپ رسانی خاد اور رسانی کی دوائیوں سے تانگ ہیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو آپ اس کا رخ چھوڑ کے اس اور موڑو موڑنے سے اس میں کوئی گھٹا نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس میں پروفیٹ بھی اچھا ملے گا اور ریٹ بھی اچھے ملے گا اور ایک سماعج سیوہ بھی ہوگی اور لاسٹ میں میرا ایک کہنا ہے کہ میرا جو دیشیا ہے ایک تو میرے راشتر کی بیدیشی مودرہ بچے اور ایک جو میرا دیش کا ناغری کا راشتر کا ناغری کا ہر ناغری کی بوجھنگی دھالی جار موقت ہو اور دوسرا میرا ایک سرچ بھی چلا ہوا ہے اس کے فرم کے کہ میرا انپوٹ جیرو خرچہ میرے خیت میں جیرو ہو انکم ہو سو اور اس پر کھتی ہو پانے کی بچت کرو اس پر کھتی ہو میرا یہ سرچ چلا ہوا ہے اس پر تو سر نے بہت ہی سندر میسج ہمیں دیا ہے اور سر سے آپ کسی بھی طریقے جانکاری بھی لے سکتے ہیں تو سر نورمل طریقے سے میں دیکھتا ہوں کسان بہانے مارتے ہیں کہ ان کے پاس سمیں نہیں ہے اور اس کا اور مارکٹ نہیں ہے اورگینک کی تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ویچار ہے سر یہ باننا مارتا ہے بھی میرے پاس سمیں نہیں ہے اور مارکٹ نہیں ہے میرے سے جڑو مارکٹنگ میں کرواؤں گا دیکھو کھت میں کام تو اپنا کرنا پڑے گا ٹائم تو دینا پڑے گا اور یہ تو بینہ ٹائم دیا تو کھتی نہیں ہوگی یعنی کہ آپ مارکٹنگ میں مدد کر سکتے ہیں کسان کے اگر آپ سے کوئی کسان جڑے مدد کر سکتا ہوں میرے پاس اتنا پروڈیکشن نہیں ہے جتنی مانگ ہے میرے پاس مانگ زیادہ اتفادن کام ہے تو جو بھی میرا کسان بھائی ہے سر سے ہیلپ لینا چاہتا ہے یا سر سے کوئی فصل وغیرہ ان کی خریدنا جاتا ہے تو سر کا اوپر کونٹیکٹ نمبر بھی آ رہا ہے اور میں آپ کو تھوڑا جوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو آپ ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی یہاں سے سیو کر سکتے ہیں اور ان سے سمپرک کر سکتے ہیں اگر آپ کو مارکٹنگ میں کوئی سمسے آ رہی ہے تو آپ کی اس میں بھی سر بہت مدد کر دیں گے سر نے بہت ہی شاندار ہمیں انفرمیشن دیا سر اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنیا باد بہت ہی آسر بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو امید ہے کسان بھائیو آپ کو ہماری کوشش پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں شیئر جرور کریں کیونکہ سر نے ایک بہت ہی سندر میسیج اوپر دیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں کم کھاؤ اچھا کھاؤ نیروگ رہو سکھی رہو تو آپ اس کے بارے میں یہاں سے پڑھ سکتے ہیں تو اسی بات پہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر جرور کریں اور اگر آپ ہمارے چیل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب آپ جرور کر لیں کیونکہ میں اسی ویڈیو لے کے آتی رہتے ہیں جلدی ملتے ہیں